ٹی وی پر پرسارت ہونے والی پہلی رامائن میں جتنے بھی کلاکاروں نے کام کیا تھا وہ سب ہی اپنے کردار کے ذریعے کافی پاپلر ہو گئے تھے اور آج جب وہی رامائن ٹی وی پر دوبارہ آ رہی ہے تو اس کے کردار دوبارہ میں چرچہ میں آ گئے ہیں انہی میں سے ایک کردار ہے بھارت کی پتنی مانڈوی جس نے نبھانے والی ابنیتری نے کافی اچھے سے اس کردار کو نبھایا تھا بے شک کہ یہ کردار زیادہ بڑا نہیں تھا پر انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کردار کو پردے پر اتارا تھا اور لوگوں نے خوب سہرنا حاصل کی تھی لیکن دوستو مانڈوی کا کردار نبھانے والی یہ ابنیتری آج کہاں ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسی دکھتی ہیں آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے اور ساتھ ہی اس یادگار رامائنڈ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں رامائنڈ میں بھارت کی پتنی مانڈوی کا کردار نبھانے والی ابنیتری کا اصلی نام سلکشنا خطری ہے انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ میں کافی دلچسپی رہی تھی انہیں پتا چلا کی رام چندر ساگر رامائنڈ بن رہی ہے یہ آڈیشن دینے چلی آئیں اور انہیں بھارت کی پتنی مانڈوی کے کردار کے لیے چنا گیا تھا پھر انہوں نے کافی اچھے سے اس کردار کو نبھایا تھا بے شک ان کا یہ کردار زیادہ بڑا نہیں تھا کم سمیں میں بھی انہوں نے کافی اچھا پردشن کیا اور لوگوں سے سرحانہ حاصل کی ان کے اسی اچھے پردشن کو دیکھتے ہوئے ان کے کئی ٹی وی شوز میں کام ملنے کا انہوں نے کرشنا اور علف لیلہ جیسے سیریل کئی الگ الگ کردار نبھائے اور ان سیریل کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر میں بریک لے لیا اور اپنے نیزی زندگی میں ویست ہو گئی لیکن دوستو ان بیتے تیتیس سالوں میں مانڈوی کا کردار نبھانے والی یہ ابنیتری آج پہلے سے کافی زیادہ بدل چکی ہیں یہ ساٹھ سال کی ہو گئی ہیں اور کافی بوڑی دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ آپ ان کی ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ انہوں نے سال دوہزار نو کے تیرے میرے سپنے سیریل میں کام کر کے اپنے ابینے کیریئر کی دوبارہ شروعات کر چکی ہے جس میں انہوں نے ماضی کا کردار نبھایا تھا اس سیریل کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کو زاری رکھا اور جانا نے دل سے دور بیسٹ آف لک نکی اور کلفی کمار باجے والا جیسے شوز میں کام کیا ورطمان میں یہ سٹار پلس کے نئے شو مہاراج کی جیہو میں منداخنی کا کردار نبھا رہی ہیں پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس شو کی شوٹنگ رکھی ہوئی ہے تو دوستو آپ کو رامائن میں ان کے دوارہ نبھایا گیا ماندوی کا کردار کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں